اسلام علیکم آج ہم پھر ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں اتھلیٹکس کے بارے میں اتھلیٹکس اور ٹریک اینڈ فیلڈ سوال نمبر ایک ہے ادھر نیم اف اتھلیٹکس اتھلیٹکس کا دوسرا نام کیا ٹریک اینڈ فیلڈ ٹریک میں ہماری ریسز آ جاتی ہیں اور فیلڈ میں ہماری تھروز اور جمپ آ جاتے ہیں اس کے لئے ٹریک اور سوال ہے ہاو میری ٹائپس آف ٹریک ٹریک کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ تین ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹریک فرسٹ اتھلیٹکس ورلڈ چیمپینشپ وز کنڈکٹ پہلی اتھلیٹکس چیمپینشپ کب کنڈکٹ کی گئی یہ ہے انیس سو تیراسی فن لینڈ میں فن لینڈ کے اندر انیس سو تیراسی میں پہلی اتھلیٹکس ورلڈ چیمپینشپ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ سوال ہے کرنٹ آئی اے اے ایف پریزیڈنٹ کون ہے اس یہ ہے جو نیا چر رہا ہے کرنٹ ہے وہ سب سٹین کوئی سکس چھٹا جو ہے اس کا یہ چیرمین ہے اس کے بعد اگلی سوال ہے فرس ٹائم وومن کمپٹیشن آف اتھلیٹک کنٹریبیشن ان وچ اولمپک گیم انیس سو اٹھائیس میں پہلی وومن چیمپینشپ کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں نے سویمنگ میں حصہ لے کر جو ہے اس کا آغاز کیا اسی کے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آئی اے اے ایف انٹرنیشنل اتھلیٹک سوسییشن آف فیڈریشن جو ہے سترہ جولائی انیس سو بارہ میں بنی یہ سوال ہو گیا تھا یہ ایتھنس تیرہ سو بی سی میں اس کے جو ہے وہ شوائد ملتے ہیں اس کے ریلیٹڈ سوال ہے اسی کے ریلیٹڈ کے یوسین بورٹ جو ہے وہ دوہزہ سترہ میں ریٹیر ہوا اور اسی کے ٹریک کے ریلیٹڈ سوال ہے ٹوٹل ایونٹ ان ایتھلیٹک سوس میں چوالیس ایونٹس ہوتے ہیں ایتھلیٹس میں چوالیس ریسز جمپ تھروز ان میں دہ لیندھ آف سٹینڈرڈ ٹریک شوڈ بھی جتنی بھی آپ نے ریسز کرنی ہے وہ آپ کے چار سو میٹر کے بیزی ٹریک پر دوڑی جائیں گے چاہے سو میٹر ہو دو سو میٹر ہے چار سو آٹھ سو پندرہ سو جو بھی دہ ہائٹ آف کرب آف دہ سٹینڈرڈ ٹریک جو کرب لگی ہوتی ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ پانچ سینٹی میٹر ہونی چاہیے منیم ویٹھ آف کرب ان سینٹی میٹر پانچ سینٹی میٹر ویٹھ آف سٹینڈرڈ ٹریک لین کتنی چڑائی ہونی چاہیے سٹینڈرڈ ٹریک لینوں کی وہ ایک شریع بائیس میٹر ہونی چاہیے ویٹھ آف آل لین چوڑی سب تمام لین جو ٹریک کی لگی ہوں گی وہ پانچ سینٹی میٹر چوڑی ہونی چاہیے جوری آف اپیل کتنے ممبر ہوں گے تین پانچ اور سات پرسن ہوں گے کمپیٹشن کے پہلے وہ کونس افیشل ہوتا ہے جو رنوے سرکل اور دوسرے ایکویمنٹ کو چیک کرتا ہے وہ آپ کا ٹیکنیکل منیجر ہوتا ہے یہ پی پی سی 2015 میں سوال آ چکا ہے جب آپ کی ریسز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کون ہے جو وہاں اس کے پر دستخط کرتا ہے ریزلٹ کارڈ کے پر وہ آپ کا ریفلی ہے یہ پی پی سی 2018 میں سوال آ چکا ہے افیشل ٹائم ڈیورنگ رننگ کمپیٹشن افیشل جو ٹائم ہوتا ہے رننگ دوران وہ آپ کا فوٹو فینش ٹکنیک ہوتی ہے جو اس کا ریسپونسیبل ہوتا ہے اس ٹائم کا وہ چیف فوٹو فینش جاج ہوتا ہے افیشل ٹائم ڈیورنگ رننگ وہ آپ کا فوٹو فینش ٹکنیک ہے اور اس کا ریسپونسیبل جو ہے اس کا ذیمہ دار جو ہے وہ چیف آپ فوٹو فینش جاج ہوتا ہے اگلا سوال ہے یہ کراؤچ سٹارٹ سے سٹارٹ کی جاتی ہے اگر آپ سٹینڈنگ جو ہے وہ سٹینڈنگ سٹارٹ لوگے تو وہ آپ کا فاس سٹارٹ ہوگا کوئی بھی آپ فاس سٹارٹ نہیں لے سکتے پہلے آپ کے دو تھے یا تین تھے اس کے علاوہ آپ رول چینج ہو گیا جس کی بنا پر آپ کوئی بھی فاس سٹارٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے کسی نے لیا تو وہ مقابلے سے خارج ہو جائے گا آخر میں ایک پوسٹ لگی ہوتی ہے اس کی جو بلندی ایک شاریت چالیس میٹر ہونی چاہیے یہ پی پی ایسی 2015 میں سوال آ چکا ہے ایک شاریت چالیس میٹر اپارٹھا یوز فار وینڈ ویلاسٹی وینڈ ویلاسٹی میں کون سا عالی استعمال ہوتا ہے یہ وینڈ گوج ہے یہ انٹیس 2014 میں بھی آیا ہے دہ وینڈ گوج دہ ڈیریکشن آف رننگ اڈ وارک آن اوول ٹریک یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ نے جو ہے وہ باغنہ ہوتا ہے دہ فینش آف دہ فینش آف آ ریس شیل بھی ڈی نوٹڈ بائی دہ وائٹ لائن وائٹ لائن ایک لگائی جاتی ہے جس کی چڑائی جہاں وہ پانچ سینٹی میٹر ہوتی تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی اینڈ لائن ہے یا فینش لائن ہے اٹومیٹک ٹائمنگ اٹومیٹک ٹائمنگ اوپر گھڑی لگی ہوتی ہے یا فوٹ فینش ٹیکنیک یا فوٹ فینش ریسپانز سارے جو ٹائم ہوتا ہے یہ آئی اے اے ایف جو ایس کی اپروو کرتے ہیں ہاؤ مینی ہرڈلز آر فاؤنڈ ایچ لائن آف ایک سو دس میٹر ریس اس کے اندر ایک سو دس میٹر کے اندر دس ہرڈلز ہوتی ہیں دس رکاوٹ ہوتی ہیں اب اس کی پہمیش آگی یعنی آپ جب سٹارٹ لوگ ایک سو دس میٹر مین میں جہاں سٹارٹ لوگ اس سے آگے جو ہے پہلی ہرڈل تیرہ اشاریہ بہتر میٹر پہ آگی تیرہ اشاریہ بہتر میٹر کے فاصلے پر آپ کی پہلی ہرڈل ہوگی یعنی فوٹ میں آگر کر رہے ہیں تو پنچتالیس فوٹ منتا ہے اس کے بعد ایک ہرڈل اور دوسری ہرڈل کے درمیان نو اشاریہ چودہ میٹر کا فاصلہ ہونے چاہیے پہلے تیرہ اشاریہ بہتر کا سٹارٹ لائن سے پہلی ہرڈل تک تیرہ اشاریہ بہتر ہے اور بیٹوین ہرڈل ایک سو دس میٹر میں وہ آپ کا نو اشاریہ چودہ میٹر اور تیز فٹ بنتا ہے دسنس فرم لاسٹ ہرڈل پہلا سٹارٹ لائن سے آپ پہلی ہرڈل کا تیرہ اشاریہ بہتر ہے دونوں ہرڈل کے درمیان نو اشاریہ چودہ میٹر کا فاصلہ ہے اور آخری ہرڈل سے فنچ لائن کا زی رہ شاریہ زیرہ دو میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اب چار سو میٹر ہرڈل آگیں دسٹنس فرم سٹارڈ لائن سٹارڈ لائن تو فرسٹ ہرڈل فار چار سو میٹر میں کتنے ہوتا ہے یہ چاہ پنٹالیس میٹر ہوتا ہے یعنی ایک سو سنتالیس فوٹ اور آٹھ انچ دسٹنس بٹوین ہرڈل اب چار سو میٹر کی بات ہو رہی ہے دسٹنس فرم سٹارڈ لائن تو پہلی ہرڈل پنٹالیس میٹر کے فاصلے پر آتی ہے اور دونوں ہرڈلوں کا درمیانی فاصلہ جائے وہ پینتیس میٹر دسٹنس بٹوین ہرڈل فرم چار سو میٹر من اینڈ وومن یہ پینتیس میٹر کا ہوتا ہے دسٹنس فرم لاسٹ ہرڈل تو فنش لائن چار سو میٹر یہ بھی آپ کا چار سو میٹر یعنی آپ کا فرسٹ جو ہے سٹارڈ لائن سے پہلی ہرڈل کا پینتالیس میٹر ہے درمیان میں آپ کا پینتیس میٹر ہے من اور وومن دونوں کا اور آخر میں یعنی آخری ہرڈل سے انڈ لائن تک چار سو میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے دسٹنس فرم سٹارڈ لائن ٹو فرسٹ ہرڈل فر وومن سو میٹر اب یہ وومن سو میٹر ہرڈل کی آگئی میل میں تو ہمارا پہلی ہرڈل جہاں سم سٹارڈ لیتے ہیں اور پہلی ہرڈل تیرہ شریعہ بہتر اب عورتوں کا عورت اتھلیٹوں کا جو وومن اتھلیٹوں کا وہ تیرہ میٹر ہے آٹھ شریعہ پچاس وہاں پہ ہمارا نو اشاریہ چودہ تھا مین میں نو اشاریہ چودہ تھا دونوں ہرڈل کے درمیانی فاصلہ یہاں پہ آٹھ شریعہ پچاس ہے دسٹنس فرم لاسٹ ہرڈل اب یہ ہے آخری ہرڈل سے فنش نائن کا کتنا فاصلہ ہونا تھی یہ دس اشاریہ پچاس وہاں پہ چودہ اشاریہ زیرو دو تھا مین کا چودہ اشاریہ زیرو دو اور وومن کا دس اشاریہ پچاس ڈیسٹنٹ آف چار س میٹر ہرڈل رہی سٹارٹ لائن ٹو فرسٹ ہرڈل یہ وہ ہی آگیا وومین کا مین اور وومین کا پنچتاریس میٹر ہی ہوتا ہے سٹینڈر ہائٹ آف ہرڈل فار سو اور ایک سو دس میٹر کی سٹینڈر ہائٹ کتنی ہونی چاہیے ایک اشاریہ زیرو چھ سات میٹر اس کی ہونی چاہیے بلندی ہرڈل ہائٹ اگر آپ سینٹ میٹر میں دیکھنا چاہتے تھا اٹھ سٹ سے ایک سو سات سینٹی میٹر ستائیس سے بیتالیس انچ بیتالیس انچ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایک سو چھ اشاریہ سات ایک سو چھ اشاریہ سات سینٹی میٹر ایک شاریہ زیرو چھ سات سینٹی میٹر ہوتا ہے سٹینڈر ہائٹ آف دس ہرڈل فار وومین سو میٹر آف سو میٹر ریس میں وومین کی ہرڈل ریس کتنی بلندی ہونی چاہیے میل کی تو آپ نے دیکھ دی ایک شریعہ صفر چھ ساتھ ہے وومن کی زیرو اشاریہ ساتھ سو باس سٹھ ساتھ چھے دو میٹر یہ وومن کی ہرڈل کی انچائی ہونی چاہیے میکسیمم ویٹھ آف ہرڈل کتنی چڑھائی ہونی چاہیے میکسیمم زیادہ زیادہ ایک شریعہ بیس اور کم سے کم ایک شریعہ اٹھارہ یہ زیادہ زیادہ ایک شریعہ بیس میٹر ہے اور کم سے کم ایک شریعہ اٹھارہ میٹر ہے دس کلو گرام جو ہے وہ ہرڈل کا وزن ہونا چاہیے سٹینڈر ہائٹ آف دا ہرڈل چار سو میٹر من اب وہ ہائٹ ہم نے پہلے ایک سو دس میٹر اور سو میٹر کی پڑی تھی من کی ایک شریعہ سی پر چھ سات میٹر ہے اور وہ من کی زیرو شریعہ سات سو بہ سٹھ ہے اب چار سو میٹر میں ہرڈل کی جو ہے وہ انچائی زیرو اشاریہ نو سو چودہ میٹر ہونی چاہیے دس ٹینڈر آف ہارڈ ہوں اب وہ من کی ہے وہ زیرو اشاریہ سات سو بہ سٹھ وہی سو والی جو ہے وہ خواتین کی بھی وہ من اتھریٹ کی بھی وہی ہوگی آگے آئے ان ریلے ریس ایج ٹیک آور زون شیل بھی جہاں پہ آپ نے بیٹن جو ہے وہ پکڑانا ہے وہ آپ کا علاقہ بیس میٹر کو ہوگا در ریلے بیٹن شیل بھی سموتھ ہالو لیندھ آویش شیل بھی اٹھائی سینٹی میٹر اندر سے خالی ہوگا گول ہوگا اس کی جو لمبائی ہے وہ اٹھائی سینٹی میٹر سے تیس سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے اور اس کا وزن جو ہے وہ پچاس گرام ہونے چاہیے بیٹن کا ایکسرریشن زون جو ہے آپ کا دس میٹر کا ہونے چاہیے در لیندھ آف ہرڈل ان سٹیپل چیز شیل بھی منیمم در لیندھ آف ہرڈل ریس لمبائی کتنی ہونی چاہیے لیندھ ہے تین اشاریہ چورانوے میٹر جو ہے وہ ہرڈل ریس میں آپ کی سٹیپل چیز ریس میں ہرڈل کی لمبائی جو ہے وہ تین شاریہ چورانوے میٹر ہونی چاہیے بیفور در کمپیٹیشن کمپیٹیشن سے پہلا جو چیف جج جو ہے کراس بار کے مطالق آپ کو بتائے گا چیف جج یہ پیپر میں آیا ہے دو سٹی میٹر دو سٹی میٹر تک آپ کر سکتے ہو دو سٹی میٹر سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے کس میں ہائی جم میں اور اس کے بعد پول اس کے اُلٹ ہے پول وات میں آپ پانچ سٹی میٹر سے زیادہ کر سکتے ہو اس سے اوپر آپ یعنی ایک جمپ لگایا اس کے بعد آپ پانچ سٹی میٹر اوپر کر سکتے ہو پانچ سٹی میٹر سے زیادہ اوپر آپ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پول وارٹ میں چار شریہ پچاس میٹر کراس بار یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہائی جم میں چار میٹر اور پول وارٹ میں چار شریہ پچاس میٹر اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم